تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیشئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سیمسن ایک امریکی اینیمیٹڈ کارٹون سیریز ہے جو پہلی مرتبہ انیس سو اناسی میں ریلیز کی گئی تھی اور اب تک اس کی چونتی سیزن ٹی وی سکرین پر دکھائے جا چکے ہیں یعنی یہ سیریز ابھی تک جاری ہے ناظرین سب کانٹیننٹ یعنی کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ کارٹون اتنا زیادہ مقبول نہیں البتہ اس سے جڑی بہت ساری کانسپرینسی تھیوریز اور اس کارٹون کے ذریعے کی جانے والی مستقبل کی پیشگونیوں پر یہاں کے لوگوں کی بہت گہری نظر رہتی ہے چاہے کرونا وارث کی اطلاع وقت سے پہلے دینا ہو یا ڈانلڈ ٹرمپ کے مشرق وستہ کے دورے کی تصاویر وقت سے پہلے جاری کرنی ہو یا پھر ملکہ برطانیہ الیزبیت ثانی کی موت کی انتہائی درست تاریخ کا اعلان کرنا ہو سیمسن نامی اس کارٹون کے کیریکٹر کو ان تمام چیزوں کا علم وقت سے پہلے کیسے ہو جاتا ہے اس بات کا جواب ہمارے بہت سارے دوست یہ دیں گے کہ یہ دجال کے نمائندے ہیں یا پھر یہ کسی خصوصی یہودی تنظیم کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں وقت سے پہلے ہی تمام واقعات کا علم ہو جاتا ہے ایسی سوچ رکھنے والے افراد سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دجال، الومناتی یا پھر فریمیسن جیسی کسی بھی تنظیم کے پاس غیب میں دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں واضح طور پر یہ ہدایت دیتا ہے کہ غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر یہ کارٹون کس طرح مستقبل کے ہونے والے واقعات کے بلکل صحیح صحیح پیشنگوئی کر سکتے ہیں ناظرین اس بات کا جواب ہم دیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں وہ بھی ثبوتوں اور حوالوں کے ساتھ ناظرین آج تک آپ نے سمسن نامی کارٹون میں نشر ہونے والی جتنی بھی پیشنگوئیاں دیکھی ہیں وہ سب کے سب جھوٹ اور ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں جنہیں بہت پہلے سارے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر محض اپنے ویوز میں اضافے کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ اور آؤٹ آف کانٹینٹ پیش کرنے کے لیے عوام میں پھیلاتے ہیں اپنی ان باتوں کے ثبوت کے طور پر میں یہاں سمسن کارٹون کے ذریعے مشہور ہونے والی چند پیشگوئیاں ان کی ایڈیٹ شدہ سین اوریجنل سین پیش کروں گا جنہیں دیکھ کر آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کارٹون دی سمسن میں ہونے والی پیشگوئیوں کے پیچھے کوئی دجالی میڈیا یا کوئی خطرناک تنظیم نہیں بلکہ آپ کے اور میرے جیسے عام لوگ پوشیدہ ہیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں مشہور امریکی یونیورسٹری نوٹر ڈیم میں لگنے والی شدید آگ سے جس نے دوہزار انیس کے دوران اس تاریخی امارت کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا بعد ازاں بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ سامنے آیا کہ سمسن نامی کارٹون میں یہ نظارہ بارہ سال پہلے دوہزار ساتھ میں دکھایا جا چکا ہے لوگوں نے اسے سمسن کی ایک کامیاب پیشگوئی خیال کیا اور میڈیا میں اس بات کے خوب چرچے ہوئے لیکن ناظرین حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اس دی سمسن کے اپیسوڈ میں نوٹر ڈیم نامی اس امارت کو دکھایا تو گیا تھا لیکن اس میں لگنے والی آگ کے حوالے سے کوئی پیشگوئی نہیں تھی سین میں ایڈیٹنگ کے ذریعے نوٹر ڈیم کی امارت میں آگ لگائے گئی تھی سمسن کی مشہور زمانہ پیشگوئی کوویڈ نانٹین یا پھر کرونا وارس کی طرف جسے میڈیا میں بہت ہائپ ملی کچھ عرصہ قبل لوگوں کو سوشل میڈیا پر چند ایسے کلپ دیکھنے کو ملے جس میں ان کارٹون میں کرونا وارس پھیلنے کی پیشنگوئی پچیس سال پہلے کر دی گئی تھی یہ مواد تمام دنیا بطور خاص سب کانٹیننٹ انڈو پاک میں بہت زیادہ وارل ہوا لیکن دوستو یہ بھی کوئی حقیقتن پیشنگوئی نہیں تھی بلکہ اس کارٹون کے کچھ سینز کو ایڈیٹ کر کے انہیں عوام میں سنسنی پھیلانے کے لیے عام کیا گیا تھا دی سیمسن کے منظر میں دو مزدور کرونا وارس میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں جبکہ حقیقت میں اس کارٹون میں کرونا وارس کا کوئی ذکر نہیں تھا بلکہ یہ اس کلپ میں دکھائی جانے والی ایک سوشنل بیماری فلو میں مبتلا تھے اور اس کارٹون کا ایک اور منظر جس میں نیوز اینکر کرونا وارس پھیلنے کی خبر بریک کر رہا ہے یہ دراصل ایڈیٹ شدہ کلپ ہے یہ خبر دراصل ایپو کلپ میونامی کے بارے میں تھی جسے ایڈیٹ کر کے کرونا وارس کر دیا گیا یہ کلپ اس قدر وارل ہوا کہ دی سیمسن کارٹون کے کریکٹر کو خود سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی وضاحت دینی پڑی ناظرین اب آتے ہیں اس ویڈیو کلپ کی جانب جس نے مجھ سمیت تمام دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا سن دوہزار سترہ میں جاری ہونے والی اس ویڈیو میں سابق امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ سعودی فرما رواس سلمان بن عبدالعزیز اور مصر کے حکمران سیسی موجود ہیں پھر سوشل میڈیا پر ایک تصویر وارل ہوئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ٹرمپ کے دورے کی تفصیلات سمسن کارٹون میں سن دوہزار دو میں نشر کی جا چکی ہیں ناظرین یہ تصویر بالکل حقیقت ہے جس میں کوئی ایڈیٹنگ شامل نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمسن کا اپیسوڈ سن دوہزار دو نہیں بلکہ دوہزار سترہ کے وسط یعنی ڈانلڈ ٹرمپ کے مشرق وستہ دورے کے کچھ دن بعد کا ہے جس میں پرانی تاریخ بتا کر آوٹ آف کانٹیکٹ پیش کیا گیا اسی طرح سمسن کا ایک اور کلپ جو فورڈ نامی ایک سیاہ فارم فرد کی موت کی پیشگوئی کے حوالے سے کافی مشہور ہوا تھا لیکن ناظرین یہ کلپ جارج فورڈ کے واقعہ کے سرزد ہونے کے کچھ دن بات شاہیا ہوا تھا ناظرین اب آتے ہیں اس کلپ کی طرف جو حالیہ دور میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے وہ ہے ملکہ برطانیہ علیزبت دوم کی موت کا کچھ دن پہلے سمسن کاٹونز سے جڑے کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئیں جن میں ملکہ برطانیہ کی موت کا نہ صرف سال بلکہ تاریخ بھی دکھائے جا رہی تھی لوگوں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بینا تحقیق کے اس پر خوب ویڈیوز بنائی اور جھوٹی خبر کو خوب عام کیا یہاں تک کہ بہت سارے خبرداروں نے اس خبر کی جانچ کیوں اور عوام کو یہ بتایا کہ ملکہ کی موت سے جڑی یہ تمام ویڈیو کلپس ایڈیٹنگ کا شاخصانہ ہے ملکہ کی موت کی کوئی تاریخ درج نہیں تھی آپ کو نظر آنے والی فیک تصویر ملکہ کی موت کی ہے جس میں ان کی موت کا سال درج ہے یہ تصویر در حقیقت اس تصویر کو ایڈیٹ کر کے بنائی گئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اور تابوت بلکل سیم ہے ویسے تو ورڈ ریٹ سنٹر حیبولہ وائرس اور بیروت بم دھماکو سمیت ایسی بہت ساری پیشنگوئیاں ہیں جن کی کلی اس ویڈیو میں کھولی جا سکتی ہے لیکن آپ کے قیمتی وقت کو مرد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرنا چاہوں گا میرا مقصد آپ کو صرف یہ باور کروانا تھا کہ اس کے پیچھے نہ کوئی دجالی قوتوں یا کوئی خفیہ تنظیم کار فرما نہیں کچھ شر پسند اناثر ہیں جو ایڈٹ شدہ ویڈیو سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں اللہ وحدہو لا شریک ہی جانتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیسے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارس موسیقی موسیقی